ایک سیلز ٹیکٹک ہے جس کو کینڈی جار چیلنج کا سیلز ٹیکٹک آ جاتا ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ لٹسے آپ امیجن کرے ایک کینڈی کا جار ہے اور ایک بچے اس کے اوپر لاک لگا ہوا ہے اور اس لاک کو کھولنا بڑا مشکل ہے اور اس کے اندر بڑی مزے مزے کی اور بڑی مہنگی اور بڑی امپورٹڈ کینڈیز اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو جو بچے ہیں ظاہر ہیں وہ تو کینڈیوں کے پیچھے پاغل ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کینڈیز ان کو مل جائیں اب ان کے دماغ میں جب ریوارڈ ڈالا جاتا ہے کہ جب آپ اس تالے کو کھول لیں گے تو جو کینڈیز آپ کو ملنی ہے مزے لے لے کے کھائیں ساری کینڈیز آپ کی یہ ریوارڈ ہے ان کے لیے اس اینالوجی کو آپ فلپ کریں سیلز ٹیکٹک کی اندر جب آپ اپنی پرورٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بی ٹرانسپیرنٹ کسٹمر کو فرنٹ اپنے سیلز پیچ کو پر بتا دے کہ میری پرورٹ کو جب آپ بائے کریں گے آپ کو دس پندرہ گھنٹے کی ٹیٹوریل واش کرنے پڑیں گے آپ کو روزانہ دو سے تین گھنٹے انپلیمنٹیشن کرنے پڑے گی ہوم مورک آؤٹ کے اوپر اس کے علاوہ آپ کو ہر ہفتے ماسٹر مائنڈ میں آنا پڑے گا آپ کا ہوم مورک ریو ہوگا اس کے بعد جب آپ ریوارڈ ان کے دماغ میں ڈالیں گے یہ فرسٹ آف آؤ تو ہم نے وہ کینڈی جار کے انالوجی ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ مشکل کام ہے آسان نہیں ہے ٹھیک ہے فنڈیمنٹیلی ہومن بین کرتے جائیں گے جب مشکل کام کو دیکھتے ہیں تو وہ گب آپ کر جاتے ہیں وہ بھاو جاتے ہیں ان سے تو اس کے بعد جو انالوجی ہے نا نیکسٹ ریوارڈ کی پی آف کرنے کے اس میں کیا ہوگا کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اوپر کمٹ کر جاؤ گے اپنی زندگی میں اگلے چھ مہینے میں تو you will make more money than you ever made in your life آپ اتنے پیسے بناوگے اگلے چھ مہینے کے بعد کیونکہ جو بزنس ہم بلٹ کرنے جا رہے گے آپ اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے نہیں بنائے ہوں گے تو یہ جو ریوارڈ ہے نا یہ پرائیس لیس ہے اگر آپ اس انالوجی کو اپنے سیل سپیش کے اوپر ایمپلمنٹ کریں گے you will make lots of sale you will make lot of money try it and let me know